لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دینجر زون میں نہیں دیکھئے بہت ہی خطرناک معاملات یہ تھے کہ ہمارے پاس ڈالنز کا تقریباً ختم ہوگی تھا مارچ کی اینڈ میں دیکھئے اپریل کے پہلے ہفتے میں دیکھئے تقریباً دس سبا درب ڈالنز بہت جائے تھے ملک کے خدانے میں ویلکم بیک ایویڈنس مٹائے جا رہے ہیں اور ایک بڑا عجیب بات ہے بڑی عجیب بات ہے یہ کہ جو بھی ہائی پروفائل کیسز شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف اس کا ایویڈنس بھی مٹانے کی برباد کرنے کی کوشش اور جو انویسٹیگیٹرز تھے ان کے ساتھ بھی بڑی عجیب و غریب حالات ڈاکٹر ازوان کی اچانک موت ایک ہارٹ اٹیک میں پھر ایک دوسرے انویسٹیگیٹر کو ہارٹ اٹیک ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مقصود چپڑاسی ہارٹ اٹیک ان کے ویرے باؤٹس کا پہلے کسی کو نہیں پتا تھا اب مریم اورنگ زیب صاحبہ نے فوری طور پر ڈیت سرٹیفیکیٹ جبکہ عدالت نے ان کے وارنٹ کر دیئے تھے جاری وہ اپنے ایک گروپ میں ڈالے اور اس طریقے سے انہوں نے بات کی مو ایسے بنائے ہوئے تھے جیسے غم سے چوروں اللہ جانے حقائق کیا ہے اور ہمارے ساتھ جو صدیق ساجے صاحب وہ اس بات پر تھوڑا سا وہ کہہ رہے ہیں ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایک ایسی ایپننگ ہو سکتی ہے جو قدرتی ہو لیکن بظاہر جو چیزیں ہیں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ہائی پروفائل کیس اس کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں اس کا جو ایویڈنس ہے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اگلی سٹوری کی طرف موو کرتے ہیں اور آج جو ایکنومک سروے آف پاکستان انہوں نے جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال کی تصویر کھینچی ہے صدیق ساجے صاحب ڈاکٹر فرق سلیم صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا وہ ہمارے ساتھ ہیں ماہر اقتصادیات ہیں بڑی آثنٹک ان کی ریپورٹس ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور صدیق ساجے صاحب آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب ایکنومک سروے آف پاکستان نے جو آج ریپورٹ جاری کی ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلا جو سال تھا وہ ایکنومی کی صورتحال کوئی اتنی بری نہیں تھی بلکہ بہت سارے لوگوں کو آج حیرت ہو رہی ہے جی ڈی پی کو دیکھ کے اور جو ایگرو جو ہماری ترقی ہے اس کو دیکھ کے تو آپ کو بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ ایسا ہی فیگر آئیں گے یا آپ سمجھ رہے تھے کہ شاید صورتحال گمبیر ہے دیکھیں ایکنومک سروے میں دو سب سے بڑی چیزیں اگر آپ غور کریں تو ایک سو جی ڈی پی کا گروت ریٹ ہے اس کا حد ہے وہ چار اشاریہ آٹھ پہ رکھا گیا تھا ہم سونچ رہے ہیں کہ شاید پانچ پرسنٹ تک پہنچ جائیں لیکن جو اچیومنٹ ہوئی ہے وہ چھے پرسنٹ کی ہوئی ہے تو جی ڈی پی گروت ریٹ جو ہے وہ بڑا خوش آئین ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے ہماری طبقات سے زیادہ آیا ہے انفلیشن جو ہے جو افراتِ ذر ہے جہاں نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ پاکتانی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی زندگی کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ افراتِ ذر ہے وہ مہنگائی ہے اس کا جو حد ہے وہ آٹھ فیصد رکھا گیا تھا ہمارا خیال تھا کہ اس سے زیادہ آئے گا اور ابھی پچھلے ہفتے تک بتایا جا رہا ہے کہ وہ تیرہ اشاریہ آٹھ فیصد پہ ہیں تو ملی یولی سی پیکچر کہہ لیں جی ڈی 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 گروت ریٹ بہت خوش آئین آیا ہے جو مہنگائی کا ریٹ بتایا گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے حد جو رکھا گیا تھا وہ اب سمجھے کہ تقریباً اس سے آدھا تھا دوسری طرف یہ ہے کہ جو کردہ جانت کا پہنچ ہے اگر آپ اندازہ کیجئے کہ پہلے ستر سال جو پاکستان کے گلرے ہیں اس میں پاکستان نے تقریباً تیس ہزار ارب روپیا کردہ اکٹھا کیا تھا اور پچھلے چانس سال میں بیس ہزار ارب اضافی کردہ لے لیا ہے تو جو ستر سال میں ایشو کیا تھا اس کا تقریباً ستر سے ہسی فیصد صرف چانس سال میں اضافی کردہ اکٹھا کر لیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہماری ڈیٹ سروسنگ ہے جو سود کی مد میں اور کردے واپس کرنے ہوتے ہیں وہ جس کو ہم ایکنومکس میں ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں اس کے اندر ہم بالکل داخل ہو چکے ہیں تو کردہ جات کے حوالے سے بہت بڑے رہے پچھلے تین سے چار سال جو پچھلا سال ہے وہ جی ڈی پی کی گروت کے حوالے سے بڑا اچھا رہا لیکن مہنگائی کے حوالے سے بہت ہی خراب رہا اچھا داخل صاحب اس میں بیسیکلی جو سنتی ترقی کا جو تھا ٹارگیٹ وہ سکس پوائنٹ سکس تھا اور اس میں سیون پوائنٹ ٹو ہوا اب یہ بنیادی طور پر جو آپ کی امپلائمنٹ کریئٹ ہوتی ہے وہ اگر بزنسز کھلیں ان کی گروت ہو تو پھر ہی آپ کو امپلائمنٹ ملتی ہے تو کرونا کی وجہ سے جو ساری صورتحال تھی آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا بھی امپیکٹ آیا ہماری ایکنومک سیچوئیشن پر کیونکہ پوری دنیا ہمیں اس سے متاثر نظر آ رہی ہے بلکل پینڈیمک کے فوراں بعد وہ جو ہم ایکنومک میں کہتے ہیں کہ وی شیپ ڈکاوری یعنی کہ پہلے ہم منتی میں چلے گئے تھے وہ دو سال بہت برے گھنڈے اور پھر یہ وی شیپ آئی ہے کہ ہم چھ پرسنٹ پہ جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈینجر زون میں نہیں ہیں دیکھئے بہت ہی خطرناک معاملات یہ تھے کہ ہمارے پاس ڈالرز کا ذخیرہ تقریباً ختم ہو جاتا مارچ کی اینڈ میں دیکھئے اپریل کے پہلے ہفتے میں دیکھئے تقریباً دس سبا دس ارب ڈالر رہ گئے تھے ملک کے خزانے میں اور آپ ادازہ کیجئے کہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کا یہ ملک اور آپ کے پاس اگر پانچ یا چھے ہفتے کی امپورٹ کا کورج رہ جائے یعنی کہ آپ اور میں بھی اپنے گھر میں سوچتے ہیں کہ اگلے پانچ چھے مہینے تو کورج کر لیے جائیں تو یہاں بائیس کروڑ پاکستانیوں کا ملک کے پاس صرف پانچ یا چھے ہفتے کے ذخائر رہ گئے تھے اور مارچ کی اینڈ میں جو عالمی منڈیا پیغام دے رہی تھیں وہ یہ دے رہی تھیں کہ بائی اینڈ جون بہت بڑی پرابیبلیٹی ہے کہ پاکستان کہیں نیکس سری لنکا نہ بڑھ جائے تو بہت خطرناک کچھ فگر سامنے آ رہی تھیں جو برسے میں چھوڑ کے گئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت وہ پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین بجیتری خسارہ ہے آپ دیکھئے گا کہیں پانچ ہزار یا پانچ سو ارب کا خسارہ سامنے آئے گا اسی طرح جو ہمارا تیارتی خسارہ ہے وہ پاکستان کی چوہتر سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین تیارتی خسارہ سامنے آئے گا میرا تفمین ہے یہ ہے کہ کہیں پہنچاریس ارب سے پچانس ارب ڈالر کا تیارتی خسارہ اس مالی سال کا ہم دیکھیں گے اچھا یہ جو پچھلے دو مہینے گزرے ہیں ظاہر ہے یہ ٹائم بھی ابھی جب بجٹ ہم پیش کریں گے بنائیں گے تو یہاں پر جو کچھ ہوا پچھلے دو مہینے میں اس کا بھی امپیکٹ آئے گا بجٹ پر اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ تئیس روپے زیادہ ہوا اور بہت ساری جو چیزیں اس میں بڑی ہیں ہماری اس پر آپ کیسے کومنٹ کریں گے اس کی کنٹریبیوشن کیسے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ان سارے حالات میں یہ جو بجٹ ہے اس میں بجٹ بنانے والوں کے پاس جو ہم کہتے ہیں کہ تسپرنٹ یا دسپریشن کوئی نہیں بہت ہی تائیس بجٹ ہے اور اس کی جو بنیادی حکمت ایم بی ہے وہ آئی ایف سے اوٹیوزل کے بعد ہی اس کے پر عمل درامت کیا گیا اب جو ایسی میٹ تقمینہ لگایا جا رہا ہے دیکھیں بجٹ کو بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی سیپل ایشو ہے حکومت ہمیں اپنا تقمینہ بتا رہی ہے کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے اس کی تبقہ کیا ہے کہ اگلے سال میں اس کی حامدن کتنی ہوگی اور اس کے اخراجات کتنی ہوگی تو حامدن کا تقمینہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً سات ہزار دو سو ارب روپے کی حامدن ایف بی آر کے ایک کٹھی کرے گی اور اخراجات کہیں نو ساڑھے نو ہزار روپے جا رہے ہیں جو سال کی انڈ کا خسارہ ہمیں بجٹ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان چار ساڑھے چار ہزار روپے آئے گا لیکن آپ دیکھیں گا کہ جیسے جیسے سال چلتا ہے کہیں خسارہ یہ چھ ہزار ارب تک بھی پہنچ سکتا ہے جس دریکشن میں ہم جا رہے ہیں تو ایک تو حکومت کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ تسترس بہت کم ہے اس بجٹ کے اندر ان کے اخراجات بندے ہوئے ہیں ان کی آمدن جو ہے وہ بھی بندی ہوئی ہے اور ایک چیز جس کا ہم ذکر نہیں کرتے ہیں بجٹ کے حوالے سے وہ اٹھارویں ترمیم ہے اٹھارویں ترمیم کے جو مالی شکیں تھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتا ہوں وہ سسٹینبل نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بجٹ میں تقریبا ساڑھے تین ہزار ارب جو ہے وہ سود کی مد میں مفتد کیا جا رہا ہے اب جو سود ہے وہ ان کردہ جات پہ ہے جو صرف اسلام آباد پہ کردے نہیں خرچے کیے گئے وہ تو چاروں صوبوں کے اوپر کردہ خرچ کیا گیا تھا اسی طرح جو چودہ سو ارب کا دفاعی بجٹ ہے وہ دفاعی بجٹ جو ہے وہ صرف اسلام آباد کو دفاع کرنے کے لیے نہیں خرچ کیا جاتا وہ پورے پاکستان کے دفاع کے لیے خرچ کیا جاتا ہے لیکن ان میں حصہ جو صوبوں کا ہے وہ بالکل نہیں ہے اب سود کے بعد اور دفاعی بجٹ کے بعد وفاق کے پاس صفر بجتا ہے صفر ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں بجتا اور ابھی انہوں نے سیول گورنمنٹ چلانی ہے پائنسو تیس ارب روپیہ اس کے لیے چاہیے انہوں نے پینشن دینی ہے کوئی ساڑھے پائنسو ارب روپیہ اس کے لیے چاہیے انہوں نے سبسیڈی دینی ہے کوئی چھے سو ارب اس کے لیے چاہیے انہوں نے گرانٹس دینی ہے کوئی بارہ سو ارب روپیہ اس کے لیے چاہیے تو اس کے اوپر کوئی ریویو کی خواہ میں سمجھتا ہوں بڑی سخت ضرورت ڈاکٹر فرق سلیم بہت بہت شکریہ آپ نے بہت ویلیویبل انپورٹ دیا اور یہ جو خاص طور پر جو اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے بات کی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اس کو ایک بہت بڑی اچیومنٹ گردانتے ہیں لیکن ابھی ڈاکٹر فرق سلیم کو آپ نے سنا کہ یہ جو اٹھارویں ترمیم ہے اس نے جو بنیادی طور پر جو پیمنٹ ہے جو وفاق کو کرنی پڑتی ہے اس میں ایک بڑا ڈس بیلنس کریئٹ کیا ہے سوبے پیسے تو سارے وہ استعمال کرتے ہیں لیکن وفاق کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس پر سود اور اس کرز کو وفاق ادا کرے گا اور یہ سب کچھ اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے ہے مجھے یہاں پر ایک وقفہ لینا ہے واپس آتے ہیں تو انہی موضوعات پر گفتگو جاری رکھیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے